محمد آباد کی پہلی مبارک اردو لائبریری جو 1926 میں قائم کی گئی تھی آج بھی اہلِ علم کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے آج بھی یونیورسٹیز کے تلوائش سے مستفید ہوتے ہیں اس نایاب لائبریری کے بارے میں جانتے ہیں ہمائن مائندے محمد یونس سے صادق آباد کا قصوہ محمد آباد جہاں لوگ پیردہ گھوٹ بھی جانتے ہیں عدب اور تاریخ کے میدان میں بھی اپنی مثال آپ ہے ریاست بھاولپور کی تاریخی لائبریری مبارک اردو لائبریری جس کے چرچے پورے برسگیر میں رہے علم اقبال کے خطوطوں یا غالب کا دیوان بولانا حضرت محانی کے گلم کے انمول موتی ہو یا عبدالکلام ازاد کی تصانیف یہ سب آج بھی اس لائبریری کی زینت ہیں مبارک اردو لائبریری بہت ہی تاریخی لائبریری ہے ہم اس میں آتے ہیں اور اچھی اچھی کتابیں پڑھنے کو ملتی ہیں اہلِ زوق کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا خزانہ ہے اس لائبریری کا سنگ بنیال سید مبارک شاہ جلانی نے پورے چو چھ بیس میں رکھا قیمتی کتابوں کو جمع کرنا اور بڑے دیبوں اور دانشوروں کی کتابیں لینا ان کی زندگی کا مشغلہ رہا پچیس ہزار سے زائد کتابوں پر مشتمل اس لائبریری میں فارسی پنجابی سرائکی اور اردو کے تاریخی نسکیں مجود ہیں طلبہ اور اہلِ زوق اپنی علمی تشنگی مٹانے کے لیے اس لائبریری کا رکھ کرتے ہیں